بائی ویری ایٹ انیلیسیز کے اندر ایک اور ٹیسٹ ہے جس کا نام ہے ایف ٹیسٹ ایف ٹیسٹ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم دیکھنے والے ہیں اور اس کو جلدی جلدی ایمپلیمنٹ کر کے دیکھیں گے سکرین آپ کے سامنے حاضر ہے میں اگر بائی ویری ایٹ والی شیٹ پہ جاتا ہوں یہ شیٹ آپ کو مل بھی جائیں گی اگر آپ کے پاس نہیں ہے یہ شیٹ تو میں یہ آپ کو انشاءاللہ ڈسکارڈ کے اندر جو ہے وہ دے ہی دوں گا اب یہاں پہ ہم نے دو چیزوں کو کمپیئر کیا تھا یہ دو چیزیں تھی اور ہم نے ٹی ٹیسٹ کی بیس پہ ان کو کمپیئر کیا تھا سٹوڈنٹس اینڈ ٹیچر کی ایج کو ٹھیک ہے اب ہم نے کیسے کمپیئر کیا تھا ہم نے اس طریقے سے کمپیئر کیا تھا کہ ان دونوں کے means آپس میں null hypothesis یہ تھا کہ ان کے means آپس میں یہ والا ہمارا null hypothesis تھا کہ ان کے means آپس میں differ کرتے ہیں ٹھیک ہے یا means equal ہیں ٹھیک ہے null hypothesis یہ کہتا تھا کہ means of student and teacher are equal یہ اب اس کا null hypothesis تھا ہمارا ٹھیک ہے means کا لیکن جب ہم f test کی بات کرتے ہیں f test state کرتا ہے کن دونوں کے variances جو ہیں وہ equal ہیں not mean بلکہ variances اور اسی وجہ سے ہم f test لگاتے ہیں f test لگانے کے لیے آپ کو basically data analysis tool pack کا بھی سارا لینا پڑتا ہے جیسے میں نے یہاں سے اس کو click کیا f test پہ click کیا f test of sample of 4 variances ok پہ click کیا واپس جاتا ہوں range 1 جو ہے میرے پاس students ہے range 2 میرے پاس ہے teachers میرے پاس labels موجود ہیں same وہی چیزیں statistical analysis میں جو ہے وہ output range جو ہے میں اس کی یہاں پہ رکھ لیتا ہوں ok کرتا ہوں and this is our f test simple very simple p value وہی ہے ہمارے پاس ہے اسی کی base پہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر ان کے variances equal ہیں variance equal نہیں ہے اسی وجہ سے ہماری p کی value بھی equal نہیں ہے اگر آپ variance ان کے equal ہوتے تو p کی value ہمارے پاس less than 0.05 ہوتی یا ہمارے پاس جو p کی value based on the critical statistical f value وہ ہمارے پاس different ہوتی so usually یہ ہمیں f test کے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس جو observation وہ کتنی عالی ہمارے پاس چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے اور دوسری اسی طریقے ہم نے ایک اور دیکھنے ہوتی ہے f table ہوتا ہے جس کی base میں ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ statistical analysis ہمارے پاس صحیح ہے یا نہیں ہے so f test اس طریقے سے ہمارے پاس کام کرتا ہے اور ایک اور ہمارے پاس bivariate analysis کے اندر regression کا analysis ہوتا ہے جس کو ہم کرنے والے ہیں f test کے ساتھ ہی ہوتا ہے یہ بھی اور regression کے analysis کے لیے ہم کیا کرتے ہیں میں again اس data کو copy کرتا ہوں copy کرنے کے بعد یہاں پہ paste کرتا ہوں یہاں پہ regression میں لگا کے دکھاتا ہوں regression کیا ہوتی ہے اور پھر ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے لگتا ہے data analysis tool pack okay کیا ہم نے ہم نے یہاں پہ x اور y کی range بتا دی نہیں ہے اور usually regression تب لگتی ہے جب ہمارے پاس دو independent اور dependent variable ہوں but we will see کہ ان دونوں پہ کیسے لگتا ہے ہم y students کو رکھ لیتے say for example x جو ہے ہم اس کو رکھ لیتے labels کو رکھتے confidence interval ہمارا 95% رکھ لیتے ٹھیک ہے and then output range اور standardized residue اور باقی چیزوں پہ میں click کر دیتا ہوں اور میں یہاں پہ output range جو ہے وہ یہاں پہ paste کر دیتا ہوں یہاں پہ یہ regression کا analysis ہمارے پاس آگیا جس کے اندر ہم نے کافی زیادہ output لے لی اور اور اس کے اندر analysis of variance بھی آگیا t statistics بھی آگئے ہیں ہمارے پاس and then we have residual outputs as well جو x اور y کی base پہ ہمارے ساتھ چلتی ہے but usually ہوتا کہ ہمارے پاس regression analysis کے لیے we have to have actually one dependent or the other one independent variable اور اس لیے bivariate analysis میں اگر ہم analysis کرنا چاہیے regression کا تو basically وہ correlation plot کے اوپر ہو سکتا ہے جیسے age or weight کا ہمارے پاس analysis ہے میں اس وجہ سے age اور weight کو یہاں پہ لاتا ہوں اور آپ دیکھیں گے کہ میں یہاں پہ اسے paste کرتا ہوں age اور weight کو یہ میرے پاس ہوگی data پہ جاتے data analysis tool pack regression ok یہ ہمارے پاس آگی جناب range پہلی just a minute میرے پاس excel تھوڑا سا بنگا کر رہے just need to make it clear data analysis regression پہلی range آگئی دوسری range آگئی یہ age کی range ہے range میرے پاس صحیح طریقے سے نہیں آرہی just need to check کے کیا مسئلہ ہے یہ سارے کے سارے کو کیوں select کر رہے now it's fine ok that was my mistake weight سے دوسرا لے گیا یہ ہمارے پاس select ہوگی باقی ساری چیزیں وہ ہی ہیں output جو ہے ہماری 97 کی بجائے یہ پہ لے آتے ہیں ok کرتا ہوں and it will provide me some data hopefully and here you go ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس جو data ہے that is bit different than the other one اگر آپ check کریں تو ہمارے پاس ریگریشن کو لینیر ریگریشن کے اندر من نے بڑی ڈیٹیل میں سمجھایا کہ کیا ہوتی ہے ریگریشن اور ہمارے پاس ریزیڈیول کیا ہوتے ہیں انٹرسیپٹ کیا ہوتا ویٹ کیا ہوتا کیسے چلتی ہیں یہ سارے سمجھنے کے لیے اگر آپ یہاں پہ لینیر ریگریشن اور آرساد میں لکھیں گے تو سمپل لینیر ریگریشن یہ دونوں لیکشن آپ دیکھیں ایک دفعہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ ریگریشن کس طریقے سے کام کرتی ہے تو یہ بھی ہم جب دو قسم کے انیلیسز کر رہے ہوتے ہیں تو ریگریشن بھی ہمارے پاس دو ویری اوکی جی یہاں تک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ ریگریشن اور باقی بائی وری انیلیسز کے اندر کون کون سے انیلیسز ہم کرتے ہیں اب پوسٹ وقت کی آپ کو سمجھ آگئی انوبا کی بھی سمجھ آگئی اب جو آنے والے دن ہیں ان کے اندر ہم اور بھی چیزوں کو دیکھیں گے اور انشاءاللہ آپ ان کو سمجھ کے آگے چلیں گے ٹھیک ہو گیا like share and subscribe this channel and video and live stream اور انشاءاللہ next lecture میں ہماری ملاقع ہوگی as soon as possible